اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ڈش بننے والی ہے اس چکن سینویچ ویسے نہ مجھے صرف چکن سینویچ گھر کے پسند ہے باہر کے نہیں پسند بلکل بھی نہیں باہر سے کھاتی میں صرف گھر کے کھاتی ہوں جو میں خود بناتی ہوں تو یہاں پہ میں نے آئل تھوڑا سا لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ٹاماٹر ایڈ کر لینا ہے ٹاماٹر یہاں پہ آپ سمال سائز کا لے لیں ٹھیک ہے ٹاماٹر میں نے بلکل تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ایک شلمہ مرچ لی ہے یہ کا سب ہڑتہ ہے nod sempre as a dimens ankles آپ دیکھ سکتے ہیں 2 min کے لیے سے fry کر لینا اس کے بعد آپ نے chicken add Ferrari چکن میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے اسے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے تھے چکن کو ایڈ کر کے آپ نے نمک ایڈ کر لینا اپنے ٹیز کے مطابق اسے دو منٹ کے لیے پکا کے پھر اس کے بعد اتار دیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے بریڈ اور اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے مایونیز اور مایونیز لگانے کے بعد آپ نے کیچپ ایڈ کرنا ہے کیچپ آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ لگائیں یا کم لگائیں یہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا ہی لگا رہی ہوں کیونکہ کیچپ میں یہ ہے کہ مجھے تھوڑا میٹھا کم پسند ہے تو میں کم ایڈ کروں گے اور اگر آپ کو کیچپ زیادہ پسند ہے آپ کیچپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو میں نے الگ سے مسالہ بنایا تھا یہ چکن کا یہ میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد آپ نے اسے ہلکی آج پہ فرائی کرنا ہے اچھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے چیز ایڈ کر رہی ہوں اس سے پہلے جو تھا وہ بریڈ میں میں نے چیز ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے کچھ چیز والے بنایا تھا اور کچھ چیز کی بغیر بنایا تھا تو یہاں پہ چیز ایڈ کریں گے اور مکھن کے ساتھ اپنے ہلکی آج پہ فرائی کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی